بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دیکھتا ہوں کہ بہت سارا نسوار کے نشے کے اندر جو ہے نا جی لوگ عادی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے پھر کیا ہے کہ وہ مجبوراں مجبوراں کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہے آپ نہ کوشش کرتے ہیں تو اس کا ہمارے ہاں ایک اکثیر نسخہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ تک پہنچے نشہ یہ یاد رکھیں نشہ بہت کوئی بھی نشہ ہو کسی قسم کا نشہ ہو وہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کا باعث ہوتا ہے انسان کی سوچ کو کمزور کر دیتا ہے نشہ جو ہے آپ کے صحیت کے لئے بہت نقصان دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے آپ کی سوچ کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے آپ کی اپنے امیون سسٹم جو آپ کے نروس کے اندر ہوتا ہے اس کو وہ خراب کرتا ہے تو کوشش کریں ان کو چھوڑیں خاص طور پر جو ایک کیا میں نسخہ آپ تک شیئر کرنا چاہوں گا یہ آپ اگر بنا کر اسعمال کریں گے تو اللہ کرم کرے گا خاص طور پر نسوار کا یہ جو آپ کا نشہ جو ہے یہ سے چھٹ جاتا ہے اچھا میں بتاؤں گا آپ کو نسخے میں سب سے پہلے تو آپ نے سانف لینی ہے تقیبن پچاس کرام اکر کرا لینا ہے پچاس کرام دارچینی لینی ہے پچاس کرام میں پھر سے آپ کو رپیٹ کرتا ہوں اس میں آپ نے اجساء کرنا ہے کہ سانف لینی ہے پچاس کرام اکر کرا پچاس کرام لینا ہے دارچینی پچاس کرام لینا ہے ان سب کو اچھی طرح پارڈر بنا لینا ہے یہ پارڈر جو ہے جو تیار ہوگا تو آپ کی دوا تیار ہوگی آپ نے اس کو نسوار کی جگہ سامال کرنا ہے اور آئیسے سے آپ کو نسوار کے عادت ختم ہو جاتی ہے اس سے اور اس کے ویسی بھی بہت سارے فائدے ہیں اکر کرا کی مطالق تو کہا گیا ہے کہ اکر کرا جو ہے آپ کے آساب کے لیے بہت ہی سپردست چیز ہے ہمارے یہ بہت سارے نسخے جو آساب کے لیے بنائے جاتے ہیں دماغ کی کمزوری کے لیے بنائے جاتے ہیں اس میں جسوے آزم جو ہے نا اکر کرا ہوتا ہے دارچینی بھی بہت فائدہ مند ہے اور سونف بھی بہت فائدہ مند ہے سونف کی مطالق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سونف کی عادت بنائیں تو اس سے آپ کا میدہ نظام حضم بہت ٹھیک رہتا ہے دارچینی کمالات ہیں دارچینی اس کے مطالق یہ کہا گیا کہ یہ روح کی غزہ ہے دارچینی اکر کرا اور سونف ان سب کو ہموزن آپ نے باریک پیس لینا ہے باریک پیس کر یہ آپ کے پاس سپورٹ رتیار ہو گیا آہستہ اہستہ نسفار چھوڑ دینی ہے جیسا فرض کیا آپ ایک چٹکی نسفار کے رکھتے ہیں تو اس کو آپ بہت ہی کم کرنے اس کی جگہ آپ نے یہ سمال کرنا ہے اور آہستہ اہستہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ آپ کو نسفار کے عادت ختم ہو جائے گی یہ بہت ہی فائدہ مند بھی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایڈکشنز نہیں ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لیے پیسے ہی فائدہ مند ہے تو یہ اگر آپ اسمال کریں گے اسمیدہ بھی ٹھیک رہے گا حازمہ ٹھیک رہے گا آساب مضبوط رہیں گے آپ کی سوچ مضبوط رہے گی فرش رہیں گے طبیعت جو آپ کو نشک نشک کی ایک عادت آپ کی آساب کے اوپر آگئی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کو آپ اسمال کریں بہت سارے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے یہ دیکھیں نشہ جو ہے نا یہ صحت کا دشمن ہے یہ یاد رکھیں آج سا وقتی طور پر آپ کو نہیں اس کا پتا ہوتا ہے لیکن جہاں آپ کی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو اس کے سائیڈ فیکٹس آئیں گے اور اس سے آپ کے بہت سارے معاملات جو ہینے زندگی کے خراب ہونا شروع جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ میں جو آپ کو نسخہ بتایا ہے یہ ایک قسم کا آپ کا اس کا آلٹرنیٹ ہے اور ایسا ایسا یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ فرض کے نسخہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی آساب بھی مضبوط ہوتے ہیں یہ دماغ کی طاقت کلیبی ہے اور یہ اس کا نسوار کا نیمل بدل ہے اور یہ ایسا ایسا آپ کو اس کی نشہ کی عادت اس سے ختم ہو جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کی بھی جو تقیباً ایک دو چٹکی برابر آپ نے اپنا دن میں کم از کم آٹھ دس مرتبہ آپ نے چوستے رہیں اس کو اور اللہ کرم کرے گا بہت جلدی آپ کو نسوار کی عادت ختم ہوگی اور انشاءاللہ آپ واپس سفری شہد کی طرف آئیں گے بہت شکریہ سلام علیکم